السلام علیکم میں ہوں توصیف امنانی ونگز ٹی وی سیب راہی راہ صاحب سے مخاطب ہوں میرے ساتھ اس وقت عبداللہ حد صاحب ہے جو سابقی سرپنج ہے آرمپورہ کی ہے اور آج پیس کیلئی ہم نے کچھ دن پہلے یہاں ایک سیاسی بات کی تھی جس میں پیپلز کانفرنس سے محمد اشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا پیس کیلئی کیا ہوا تھا ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے ایک پارٹ رہ گیا تھا جو ہم اس وقت نہیں ایڈ کر پائے اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ آہد صاحب سے دوبارہ بات کریں کیونکہ ذمہ داری ہے کہ عوامی سطح پہ جس ریپنج ہے جو نے بات رکھی ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے تو اس لیے ہم دوبارہ آئے آج اس کے پاس آج صاحب پہلے سمجھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ دوبارہ ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالیں تاکہ عوام تک وہ بات پہنچے جو نیشنل کانفرنس کے دور میں جو آپ نے باتیں گنوائی تھی لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ تفجیل صاحب ہم آپ کی شکریہ دکھتے ہیں کیونکہ آپ دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے ٹائم نکال آیا کہ آپ کو بھی لگا کہ بھائی کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں ڈیبیٹ میں جو باتیں ہو رہی تھی اگر میں یہاں پہ کچھ گلت بتاؤں ہوں تو لوگ بتائیں کہ ہیسے تو وہ یہ جوڑ بول رہے ہیں سچا ہی تو یہ ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا ابھی بھی بول رہا ہوں میں نے اپنی پہلال اپنی پریڈ کی بات کروں گا جب سے میں سرپری مر گیا 2018 اکتومبر سے پہلے پہل ہمارا وارڈ نمبر ایک دو جو تھا وہاں ہم نے پائی پین لائی ہے اس وقت پانی کی بہت پر ان کو پانی نہیں آ رہا تھا تو اس وقت میں نے پائی پین لائی ہے تقریبا دس لاکھوں پر کی پائی پین آئی ہے سکی مہار مہاری کالاؤز تھی جو پیچے سکی مہار بورا وہ کالاؤز تھی نمبر ایک نمبر دو وہاں پہ کچھ پینڈنگ روڈ پڑے تھے چھوٹی موٹی اندرلکس وہ ہم نے نرے گا یا کنورجن کے تاتھ ہم نے پھوٹنے کنورجن ہمارا اس میں کیا ہم نے اس کے ساتھ وارڈ نمبر ایک دو میں میں نے ٹرانس فرم بھی لگایا ہے جو اس وقت ہے وہاں پر سوپی صاحب کی گھر کے باہر روڈ پر اور اس کے ساتھ نئی وائر اور پولز تکرون ٹوونٹی ٹوونٹی نائن پولز لگائے ہیں اور وہاں پہ کچھ گھر اور آگے گئے ہیں محمقور سوپی اس کو بولتے ہیں اور دوسرا اس کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے وہاں تک ان کو پائپیں دینی پڑی ہے تو پھر میں نے پائپیں ان کو وہاں پہ دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈی سے آئیونے میڈم نے جو آج ڈیڈی سے ہمارا آئیونے جی ہے اس نے بھی وہاں پہ بشیر آمد سوپی سے لے کر درگ بھرمبری پول تک جو آ رہا ہے ہمارا پول آرمپورا کا بھرمبری کا جو بڑھ رہا ہے وہاں تک بلیٹ آپ کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا پہلا یہ پلٹ رہا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلا جو میرا دماغ میں ایک ہی بات رہی ہے ہمارا جو سکول تھا جو میری شہپلا نے دیا offenders خ sociales اس کی ہے ہماری اس کے ساتھ سپس ہمارے بچے جو ہے گریب بچے السکول میں پڑھ رہے ہیں وہ پرویٹ ایک بیلڈی میں پڑ رہے تھے بچوں کی رہنے کے لئے پڑھنے کے لئے کابل نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھو ایک کاؤٹ شرٹ جیسا لگ رہا تھا بہرحال مجبوری تھی اس وقت کیا کیا بچوں کو کہاں لے جاتے تو میرا پہلا یہ فوکس رہا کہ اگر ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے کبس کو تعلیم ہونا چاہیے چلو میرے لوگ اپنی بچوں کو پرائیوٹ سکر بہرحال تو غریب تو زیادہ آرامپور میں دیکھیں تو 75% زیادہ غریب لوگ ہے تو ان کے بچے بڑے تھے میری بچے تھے وہ تو میں نے پہلے فوکس دیا ہے میں نے بی ایکٹیولی جو ہمارا ہوا اس میں بارہ لاکھ آئی ہے تو میں نے پہلے ہمارے پاس زمین اولیپن نہیں تھا میں نے سری سرکار زمین نکالی اور وہاں پہ گراؤنڈ بنایا بان دیا اس کو فنسنگ کی ہے اور اس میں آدھے پنسی کا ٹینڈر بھی ہو گیا پھر پھر اس کے بعد پھوٹ میں اپسی کنورجن میں انہیں لائرے گا اس کے ساتھ لگایا تو اس کا گراؤنڈ بنایا اس کے بعد ڈیپارٹمنٹ سے میں نے بات کی ہمارا یونیس صاحب تھا ڈیٹر ایشگیشن کا تو اس کے پاس میں گیا تھا یونیس سیو صاحب نے بھی لکھے دیا ہے تو اس نے اس کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ڈیسے صاحب جو اس وقت یہاں پہ تھا تو اس نے ہمیں مدد کیا سکول بیلڈنگ ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور ڈیبل سیوری کے لیے ڈیڈیسے آئیم نے میڈم نے اس کے لیے پائنسہ ڈالا ہے تو ہمارا ڈالچو کی ٹرانس پارم جو ہے وہ ایک گرب کے اندر پھاس گیا تھا جب ہم کوئی خراب ہو رہا تھا تو وہ آپ نکال نہیں سکتے تو ہماری وارڈ نوبر پانچار میں جو لوگ تھے انہیں بلا کسی طریقے نکال ہو تو پی ڈیڈی ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی ہے انہیں بولا تاکہ نے اس کا چھے لاف روپے کھرچہ لگ رہا ہے تو ہم نے ان کو چھے لاف روپے ایل اپنے پھنڈ جو آتھما تھا ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے چھے لاف روپے دے کے ان کا اسٹیمنٹ جو بنا دیا چھے لاف روپے دے کے ٹرانس پر روڈ پر سائٹ پر کیا ہے تو اس کے بعد ہمارا کچھ بزرگ دیاں پر اچھے مدب پانے دوست تھے انہیں بولا کہ ہمارا گریوی آڈ ہے وارڈ نوبر پانچ میں اس میں سیلا بارا ہے ہمارے دفن ہو رہے وہاں پر مردے تو ہم نے اسے کیا کریں گے تو ان سے مشورہ کر کے ہم نے اس کو دس لاکھ روپے کا فیلنگ کیا ہے اس کے بعد نرے گا میں تین لاکھ روپے اور فیلنگ کیا ہے وہ کام تھا ہم نے جامالی مخالفین تھے ان کے نام پر کیا اس وقت ان کا نام بھی وہاں پر ہے ان کو دیا میں نے بولا آپ لوگ کام کرو اس کا یا آپ کے وارڈ میں تو کام کرو تو تیسری بات جو اس میں ہے ہم نے اس کے پیچھے جو مہتب میوشی آ رہے تھے اس میں جا رہے تھے ہمارے گریوی آڈ میں تو وہاں ہم نے اپوشن جو ہمارا فریقین تھا تو اس کو ہم نے اس کے نام پر ہم نے ورک آرڈ کرویا پھوٹنے افسی میں کنورج میں تو اس کے پیچھے پھینسی کول باندی تیسری بات جو ہمارے سار کول تھی پورا ہمارا پیڑی لیا جو دھانی زمین اس کو کشمین بولتے ہیں اس میں پانی نہیں آ رہا تھا کہ کول کر جاتی تھی تو نباڑ کے تحت اور اپنے پانی سے لگا کر ایرگیشن کے تحت میں نے اس پوری کول کو تیار کریا کیا ہے جو اس وقت لوگوں کو پتا بھی ہے جو جس کو کھیدی بڑی واقعیشن کو سب پتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے کیا ہے بارڈ نمبر پانچ میں ہم نے ٹرانس فرم لگایا ہے نئی وائر لگا یہ نئی پول لگایا ہے اور کئی کئی پر ہمیں پول کی ضرورت تقریبا 75 پول ہم نے لائے ہیں پڑی ڈپارٹمنٹ سے پھنڈ سامنے دیئے ہیں تو جہاں پر پول ضرورت ہم نے لگایا ہے سٹریٹ لائٹس جو ہے نیر اوڈ تکریبا 75 سٹریٹ لائٹس ہم نے لگایا ہے آرم پور میں لیکن بعد اس میں کوئی جیسے پنگا ہو رہا تھا کہ ہمیں روڑ کے لئے تھے کیونکہ کوئی رات کو نکلتا تھا کس کو مجبوری ہوتا تھا تو روڑ کو دینا تھا تو بھولے ہمیں گھر کے لئے ہم تو نہیں دے سکتے تھے یہ تھوڑا ایشو بن گیا تو پھر لوگوں جب پتا چلا کیا کانون کیا ہے تو وہی اس کے حساب سے محجز شریف کا جو بڑھ تھا پھلنگ تھی وہ میں نے سرپن سے پہلے اس میں یہ دس لاغ پر سکتا چایا اسپندیار خان ڈیجی صاحب اس وقت تھا میں نے وہ کام کیا ہے اور وہاں پہ جو باثروم بنے تھے تین پانچ کانگریس والوں نے دیا چار تو میں نے دیا ہے یہ میں نے کام کیا ہے اور مراجی پورا جو ہمارا وارڈ نوبر ساتھ آ رہا ہے وہاں پہ میں نے کام کیا ہے محجز شریف کو باثروم دیا ہے محجز شریف کو فینسنگ کیا ہے اور وہاں پہ جو سیلا آ رہا تھا محجز کے اندر پانی جا رہا تھا تو وہاں پہ بہت مشکل ہوا تھا اس وقت کیونکہ وہاں پہ ایک کول چل رہی تھی اس کو بولتے اٹھ کول ہم تو وہاں پہ سیلا لوگوں نے بولا کچھ کچھ کرو مہربانی کس کو نکالو تو اس میں دیکھت آئی وہاں پہ دو کروڑ کا لوگوں کا نقصان ہوا تھا اس میں بید تھے سپے تھے ڈرے تھے اس میں تھے تو لوگوں نے کاؤپیٹ کیا سپے تھے سپے تھے تو ہم نے وہ کٹیو ریدیسن کو ہم نے سار کول تک مہربانی گھرٹ سے مہربانی شامل آرم پورا ہم نے وہ کمپلیڈ کر کے دیا ہے شکر ہمد ہے اس وقت لوگ بھی خوش ہو شامل پورا دیکھر تھے نکشے میں اس وقت نہیں تھا کس کو پتا نہیں چلا تھا کہ شامل پورا کہا ہے تو اس وقت درگمالا جب چنار درگمالا جو مرد بریج کا بود لگا ہے وہاں سے آپ پتا جی گاؤں شکر اللہ کا وہ کام ہماری شکریہ ہے وہاں پہ کچھ پولس تھے کچھ لائٹیں تھے جو ان کو حق تھا وارڈ کا ان کو ملا چلو کم زیادہ تو لیکن ملا ہوگا ان کو ملا ہے وہاں پہ ہم نے ان کو پانی نہیں تھا آرامپور سے پانی جا رہا تھا تو وہاں پہ کچھ دوست نے بولا ہمیں پانی نہیں آ رہا تو اس وقت میں نے پانچ لاکھ تکریب بن یا زیادہ کم ہوگا کچھ پانچ لاکھ تکریب میں نے دیا پیچی سکیم کو تو پیچی سکیم نے دیشنل ہیوی جہاں سے مامل میں بچ رہتا ہے مہدانپورا سے مہراجی پورا تک پیچی سکیم لائنیں بچھا دی اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ پانی ان کو چل رہا ہے اب کتنے ٹائم بجھلی رہے نہ رہے لیکن میرا جو کام تھا میں نے وہ کیا ہے یہ میں نے مہراجی پورا میں کام کیا ہے اور وہاں پہ ایک روڈ نکالا تھا جہاں پہ لوگ مشروط ہو وہ بھی میں نے نکالا ہے اور وہاں پہ بانڈ کر دینا پڑا نریقہ میں دیا ہے نریقہ میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو شکر اللہ کا وہ کروں وہاں پہ ہو گیا اب مسئلہ ہے آرامپورا کا جو گریوی آڑ ہے مگاڑ نمبر پانچ میں میں نے اس میں فلنگ کی پھینسنگ کی جو اس کو آن ریکارڈ ہے آن گراؤنڈ ہے یہ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے لوگ کو پتا ہے تو یہ ہم نے کامے کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈی سے آئینا میڈم کا میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے وارڈ نمبر پانچ اور وارڈ نمبر چار کو ملا کے جو انر لکھ آ رہا ہے اس کو بلکٹ آب کیا ہے اور وہ بھی مطلب اس نے اس وقت میں کیا ہے کہ ہمیں لنی لگا تھا میڈم کر سے دی لیکن میڈم کام بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس نے اس وقت کام کیا ہے اس وقت لوگ اس وقت اس وقت پر خوش ہے تو حجاموالا کی ڈرین تھی اس کا پاس ہمیں لیپس ہو گیا ہے اس پر یہ کار ہوگا کسی ایک بند نے ڈرین روکی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرین ہوئے جس میں شہک مالا جو ہے ان بچاروں کو بہت پریشانی ہے ہم اس وقت گور میڈ سے اصدا کرتے ہیں مہربانی کر کے اس کے لئے شاید ڈیڈی سی آئینا میڈم نے پھنڈز رکھے گئے پیارے گرنٹ میں تو اس وقت وہ ڈرین نکلنی چاہیے اس میں توحجدر صاحب کا ہمیں تھوڑا سپورٹ چاہیے پہلی وہاں پر ڈرین تھی کہ آپ کا جو پرٹیکلر پارٹ تھا جس ہی آئی اس کا ایشیو تھا تو ہم نے وہ کوشش کھیگی دوبارہ لوگ سنیں کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ اور رہنا چاہتے ہیں پلیز بتائیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ جو میں اس وقت باتیں بتائی تھی یہ اس میں نہیں آئی تھی کیونکہ لوگوں کو لگا کہ جو میں نے جو کام کیا ہے لوگ کو پتہ ہے جب میں نہیں بتاؤں گا تو لوگ بتائیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کچھ دوست نے اپنے بات نہیں کی تو میں نے کہا کہ ٹیکنکل پھارٹ ہوا ہے ہمارے جو بینگرز ٹی وی کا بھائی صاحب جانا پہ ہے اس نے بولا کہ ہم ٹھیک ہیں یہ کوئی بات نہیں لیکن آپ کو پتا ہے لوگ نہیں مانتے جو میں نے کام کیا کام اس کا مجھے بتانا چاہیے لوگ کو کئی کام نہیں ہوا ان کام میں انفرادی سطح پر میں نے اس لیے آپ کو دوبارہ ٹائم دیا تاکہ آپ کی جو ریپزنجیشن تھی اس دور میں وہ تقریباً عوام کے سامنے آیاں ہو جائے تو آپ نے اپنا قیمتی سمجھ کیونکہ یہ دس منٹ کا بھی بن گیا تو دس منٹ تک آپ کو لوگ سنیں گے آپ نے کیا کیا کام کیا اور اس تک دوبارہ اپنا تجزیہ اور اپنا نکتے نظر رکھیں گے تلحال کے لیے آپ نے اپنا سمجھ دیا اس کے لیے بہت نہیں ہے اس کا ایک بات ایک میں ایک میں ہمارا سکول ایسے سکول نہیں تھا حجامالہ کا تو آپ بولتے ہیں کوئی نالے میں بن گیا لیکن وہاں پر لینڈ ایولیبل نہیں ہے گاس چرے ایولیبل ہے شارٹ میں تو کہاں جائیے وہاں پر نہیں بن سکتا ہے تو اس وقت آئینے میڈم نے وہاں پر گھرون نکالا ہے اور اس کی تقریبن 45 لیک ہے وہاں اس وقت بن رہی ہے جو آرانپورہ میں کام ہوئی ہے ایرگیشن جو ہمارا پمپ شڑ ہے وہ میری سے اپلنا دیا ہے سارکور جہمیں بنائی ہے اس وقت بہت مشکل تھا ربکہ سے پانی لانا تھا کانیٹ کرنا سارکور جو سارکور جو آنگارواری سنٹر سے بھیر سے اپلنا دیا ہے جتنے بھی پرانی ٹانس پر اس نے دیا ہے پھر ریپیرمنٹ کسی پر کوئی پارٹی پھائیار ساب آیا یا پیبلوس کام دادا سجاد بشرا مدار ساب آیا انہیں کئی پر اس کو اپرگیڑ کیا ہے شارلپورہ میں جو کام ہوئی وہی ہمیں پیجیا ہے جتنے بھی آٹی ٹیجرز لگے ہیں تو اس وقت اس نے نکالے ہیں وہ سکول کا اپر پریمری کو اپر پریمری بنا دیا ہے اس نے کوئی آٹی لگا ہے تو ہمارا ہی بھائی لگا ہے یہاں پہ پرس ہم نے وہ ایک لڑکی 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 اس کا نام مجھے یاد نہیں کیا بولتے ہیں اس کو تو اس کو اس میں ایجسٹ دو لڑکیاں ہماری ہو گئی ہے اور پھر ایک تو ویڈیو تھی ایک تو آرپی آرپین تھی اور دوسرا تو برشاید ویڈیو تھی وہ تو دو ایجسٹ ہو گئی ہے جتنے بھی یہاں پہ کام ہوئی ہے یہ نیشنل کانکرس گورنمنٹ میں ہوا ہے جتنا بھی ہوا لیکن ہوا ہے اپورشن پارٹی نے اگر کئی پہ کام کیا ہے ان کو کھنکے بولنا چاہیے جس طرح میں بولتا ہوں اگر ہماری فریقین نے کئی کام کیا ہے ان کو بولنا چاہیے بھائی ہم نے یہ کام کیا اس میں کون تھی بات ہے ہم بھی اس دیکھیں گے ہم بھی اس دیکھیں گے لوگ بھی دیں گے بھائی کام ہوا ہے نہیں ہوا اگر میرا کئی جھوٹ سا بھی دو گا یہ پھلانی سربج صاحب نے بولا یہ کام کیا ہے تو میں ان سے مہتمہ کو بھائی میں کام کیا نہیں کیا اگر کوئی بھائی کام نہیں کیا ہے اور کیا آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا فی الحال ہمیں خطام کریں نہیں یہ تو بہت کافی ہوا ہے آپ کا شکریہ ہم اگرہ کہتے ہیں بہت کافی ہے رات صاحب آپ نے اپنا سمیں دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ آپ کے تینی جو بھی باتیں رہ گئی تھی وہ عوام کے سامنے آگئی فرحال کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور منسٹری وی کو دیکھتے رہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور رات صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی